یہ لیا ہے اگرائن کمبیک اور یہ لیا ہے جو میٹری باکس جو کہ بہت ہمارے بچپن کے فیوریٹ ہیں آپ سب کے بھی فیوریٹ ہی ہوں گے اور یہاں میری چل رہی ہے ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اور اب آگیا ہے سویل کا ناشتہ سویلیں کا ہے کہ وہ کھائیں گے انڈا اور پراتھا یہ لو سویل سلام نیند میں ہوں نیند میں ہوں بیتا کر رو ساری رات چھوئے ابھی بھی نیند میں ہوں اول میر کی سامنے دمائیاں پڑھینے ہیں چلو کھاؤ کھاؤ یہ میرا ناشتہ آگیا ہے میرا پناٹا میرا آن جو کہ یہ بندہ میر سے پہلے کہا رہا ہے چلو جی کھاتے ہیں ناشتہ یہ یہاں پر جو ہے پینٹنگ لگنے لگی ہے بھائی جو ہے وہ پیمائیس وغیرہ کر رہے ہیں یہ پینٹنگ پڑھی ہوئی ہیں پہلے یہ کروال ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے صفائی کمرہ ساف کرواتے ہیں ہاں پینٹنگ لگ رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹا فٹ وارٹ اور مزے میں ہوں کہ میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ باری شوری تھی سارا نے کہا باری شوری نہیں جاتے میں نے کہا اور اب دیکھو دوب نکلی ہے اتنی تیز اور جو پہل کے تقریباً ڈھائی بج رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں جلدی اپنے لگی ہوں میں صبح نو بجے کی اٹھی ہوں ناشتہ کر لیا کام میں آکے کرواؤں گی آنٹی سے کیونکہ میں نے کہا پہلے جا کے نا چیزیں لیا ہوں سکول کی چیزیں لینی ہے وہ لے کے آتے ہیں اور ایک دو کامیں وہ کرتے ہیں آج اپنے جو تھوڑے بوتے کامیں وہ کر کے آتی ہوں اس کے بعد جو ہے پھر میرے پاس ایک اور آپ کو میں نے پہلے بتایا بردے کیلئے اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ لیکن فیلحال بچوں کو سکول بھیجنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے اور اب سارا میرا ویٹ کر رہی ہوگی وہ نکل گئی یہ باہر شاہ تو بس اب چلتے ہیں اب مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ اکیلی جاتی ہیں باہر تو نہیں میں اکیلی نہیں جاتی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی لازمی ہوتا ہے چاہے کوئی بھائی ہو چاہے میری نند ہو مطلب کوئی نہ کوئی لازمی ہوتا ہے میں اکیلی کبھی بھی باہر نہیں جاتی شروع سے آج کی بات نہیں شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی چلو جی بس اب چلتے ہیں رکشے کی تلاش میں رکشہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے کام سارے نپٹانو پرو کے پھر واپس آتے ہیں اور جو گھر میں ہوگا ڈیلی روٹین وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی چلیں جی چلتے ہیں آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے میں بھی ویڈیو پوری دیو پھر آپ نے سکیپ نہیں کرنے میں بچوں کے بیگیں آگے ہیں اور بھی بیگ ہیں بہت پیارے پیارے چھوٹا دکھاتے ہیں بے بیگ ہیں بوکس ہیں سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ پسند آتا ہے یا نہیں بچوں کے لیے لینے کے لیے میں دوسری دکان پر آئی ہوں وہاں سے تو نہیں ملی بچوں کے لیے کلرز لیتے ہیں اور کچھ میں نے ان کے لیے یہ لیا ہے اور جو میں پیس لیے ہیں یہ سارا سمان لیا بچوں کے لیے جو کہ میں گھر جا کے دکھاؤں گی انشاء اللہ اب میں نے بچوں کا سمان لے لیا گھر جا کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھو پھر ہم نے کہا کہ سموں سے کھا لیں کیونکہ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے ابھی باریشوں نے لگی دی یہ دیکھیں کہ موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے اور یہ سارا کھا رہی ہے اور موسم بہت پیارا ہو رہا ہے ہمیں کو سب سائے لائک چھے ممہ کے ویڈر کو لائک چھے سب سائے کرنا صدقے ہیں میرا بچوں کو پتا خود سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ہم جارے اب جارے ہم جارے سکول بیگ لینے ممہ جارے سکول بیگ لینے ہم تیار ہو کے باجی کے بال بیٹے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہ پہلے سے بیٹھا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا پہلے سے بہتر ہے ماشاءاللہ کہنا سب نے دیکھو کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ کہنا سب نے ہم جارے لگ رہی ہوں اچھے لگ رہی ہوں سلام دکھر دوں یہ ایسی یہ ہے رونی شکر رونی شکر گندی بچی ہو رہا ہے سلام بھی نہیں کرتی سلام بھی نہیں کرتی یہ ہے رہاں کا سپریز دونس اچھا رہاں سلام کر دوں یہ دیکھو دونس اچھا رہاں یہ دیکھو رہاں کیسے بن کے بیٹھی ہے اور اینا آج آپ کیا بنی بھی ہو اچھا رہاں کو ہم بنی ہوں میں لڑکی لڑکی بنی بھی ہو اپنا پہلے لگے تو کیسے بہتر لگے گا ٹھیکا میرے کو ٹھیکا لگوانے جاری ہو یہ آپ نے کس کا کس کا دوبٹہ لیا ہے یہ میرا پتہ ہے آپ کا دوبٹہ ہے اور یہ دیکھو میری آج شام کی چائے آگئی ہے چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے یہ بانٹی کرنے لگی ہیں جھاڑوں جو کہ ہو چکی ہے تقریباً ہم آلماسٹ ٹھیکا اور یہ دیکھو یہ لگوائی ہیں میں نے سینڈی کیسے پیاری لگ دی ہے اچھا مجھے کوئی کہہ رہا تھا پاؤں کی طرف نہ ہے تو یہ پاؤں کی طرف نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ بیٹ میرا یہاں پر ہے اور یہاں پر سینڈی لگوائی ہیں بائی ایجی فور پڑا سلکھانا کون ہے بچے آپ کو کھڑے ہیں سارے آجا کامٹ کر لیا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں صحیح ہوں گا بھائی دے اگن کھانا آ چکا ہے بریانی آج مگا یہ دال مکھنی اور چکن کڑھائی اس کے اندر بھی مکھن اور یہ ہے کوفتے یہ ہے چکن پاپس جو کہ لگتے تو نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے سا ہیں اور یہ ہے رائتہ بوٹل کسی نے کھانا ہے تو آج ہوں یہ لیا ہے اورین کا بیک یہ ٹرولی والا اور یہ والا جو بیک ہے وہ علمیر کا دونوں کے سیم ہی لیتی ہوں بس کلر کا ڈیفرنس اس کو پینک چاہیے اورین کو اور علمیر کو بلو ہی چاہیے اس دفعہ بوٹل نہیں مل سکیں مجھے بوٹل جو ہیں وہ اس طرح لیں کچھ کیپ دونوں کے ڈیفرنٹ اور بوٹل کا کلر ڈیفرنٹ مل نہیں رہی تھی آج بڑی مشکل سے مجھے بوٹلز ملیں گے اور یہ لیں جو میٹری باکس جو کہ بہت ہمارے بچپن کے فیوریٹ ہیں آپ سب کے بھی فیوریٹ ہی ہوں گے اس طرح یہ بٹن پریس کرو یہ کھل جاتا ہے یہ کھل جاتا ہے اس طریقے سے اور لیں کچھ سٹیکرز وغیرہ جو کہ ہورین کے فیوریٹ ہیں میں نے کل لے جاتی ہوں کھیلے کہ وہ کھیلتی ہیں ان سے نا شاک سے اچھا اور یہ ہی کلر بکس نہیں ہیں ان کے لئے گھر کے لئے اور اب یہ سکول کا مطلب جو آنی تھی ڈشنری وہ نہیں آ سکی تو اس وجہ سے یہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جس میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں انگلی شوٹ دو میتھ اور ریجسٹر انہوں نے کہا یہ کہ بھیجنے وہ لے لئے ہیں اور میں ان کے لئے یہ لائیں ہوں اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ صحیح آتا ہے یہ دیکھیں یہ تو ایسے فیورٹ ہیں میری بچوں کے اور اس سے تو مجھے لگتا ہے گھاری گندہ کریں گی یہ لوگ لیکن پھر بھی لیا ہی ہوں چلو تھوڑی دیر کھیل لیں گے دونوں کی اس میں بھی جی ہمیں بلو چاہی ہوتا ہے اور پینک چاہی ہوتا ہے سب چیزیں بلو اور پینک ہی چاہی ہیں میرے بچوں کو یہ تھی جی ان کی شاپنگ جو میں نے آج کی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ میرے بچوں کے دونوں کی شوز بھی جو ہے وہ پولیش کر دیں گے مطلب صاف سترے کر دیں گے ڈریسنگ یونیفارم وہ بھی اس طریقے کروا کے حقوا دیں گے یہ تو آپ سب لوگ کیسے ہو میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں اور کل سے بچوں کے سکول سٹارٹ ہیں آج سب کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے ان کا لے آئی ہوں لنچ باکس نہیں ملے ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ مطلب بند ہوئی ہے بیک چیزیں کچھ بھی نہیں آرہا ایک دکان پر جاؤں پر پنگ پر پنگ ہو تو ایک دکان پر بیلونہ ہو پھر اگلی شاپ پر جاؤں تو کہیں بیلونہ ہو تو پنگ نہ ہو میں اتنی پریشان ہوئی ہوں آج میں نے دس دکانیں پہلی دفعہ گھومی ہیں کہ اس پہ نہیں کچھ کبھی اس پہ نہیں کچھ لنچ باکس لینے لگی ہوں چاہیے بھی سیم آپ کو پتہ ہے بوت لینی ملی آج پانی کی پھر میں نے یہی والی لے لی کیونکہ ابھی تو لینی تھی لنچ باکس تو پہلے سے بھی دو تین ہیں تو میں نے کہا ابھی غزارہ کرتے ہیں شوز نہیں لیا ابھی میں نے کہا کہ سٹھیاں آ رہی ہیں بس اب ایک دو مہینے تو چینج ہوگا یونیفارم بھی اس وجہ سے نہیں لیا یونیفارم بھی ابھی ابھی نیو لیا تھا دونوں کا تو وہ ہی چلاتے ہیں یونیفارم بھی باقی مطلب کے جو چیزیں لے سکتی تھی بیگ ضروری تو وہ لے لیے اب ان کی بکس وغیرہ نہیں آئی وہ لے نہیں ہے جو ایک چیزیں مطلب ضرورت کی تھی وہ سب لے آئیں ہوں ماشاءاللہ سے اب انشاءاللہ سے یہ لوگ کل سکول جائیں گے اور بہت تینوں بعد جائیں گے تو میری بھی روٹین دوبارہ سے تف سٹارٹ ہو چکی ہے صبح آٹو سب سے ٹینچر کی بات ہوتی ان کو لنچ میں کیا دوں بچے کھاتے کچھ نہیں یقین کریں گے آپ لنچ سے لے کے جاتے ہیں ویسے واپس لے کے آتے ہیں کبھی تھوڑا سا کھائیں کھائیں لیکن میں تو شوق سے دیتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں اور اب صبح جلدی اٹھ جاتے تو اس ٹیم نیند آنے لگتی اب دیکھ لیں نو دس بجنے والے بچے بھی سولادی ہیں میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے اور سب کام ہو گئے ہیں ان کے ابھی شوز پالش کی ہیں سب یونیفار مگرہ سیٹ کر کے رکھا ہے صبح اٹھتے ہیں ان کو بھیجوں گی اور انشاءاللہ بس اب جو ہے خود بھی جا کے میں سو جاؤں گی اور ٹائم سے سوں گی تو صبح سات بجے تک میری آنکھ کھلے گی اور نین پوری ہوگی پھر میں دن پورا دن نہیں سوں گی میں یہ روٹین مناتی ہوں دن میں اگر میں سو جاؤں تو مجھے رات کو نین نہیں آتی میری نین بہت گندی ہے مجھے نین نہ جلدی آتی ہے یہی بس میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے باقی جو کچھ تھا میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ولوگز اچھے لگ رہے ہوں گے اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر مست تب تک کے لئے لافیس